السلام علیکم ہیلو ایوریون کیسے آپ سب امید ہیں خیریت سے ہوں گے میں ہوں شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے گارڈنگ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہماری جو ہے جس کو ہم کنیر کا پلانٹ بھی کہتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے قویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چلتا رہے تو آج کی ویڈیو کنیر کے بارے میں ہے کنیر جو ہے ایک سمر سیزن کا فلابرنگ پلانٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت پھول ہوتے ہیں بہت خوبصورت پھول ہے اور بہت اچھی اس میں اچھی سی سمیل آتی ہے گچھوں کی صورت میں اس کے اوپر فلابرنگز ہوتی ہے اور پورا سمر اس میں فلابرنگز ہوتی رہتی ہے اگر آپ گارڈنگی میں نئے ہیں کنیر کو اپنے گارڈن میں ضرور ایڈ کریں کیونکہ کنیر جو ہے ایک لو مینٹینس اور لو کاسٹ پلانٹ ہے چیپ پلانٹ ہے زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے ایزی لی اویلی بل ہے نرزریز میں اور اس کو دیکھ بھال کرنا بہت آسان ہے اس کو انسیکٹس کے حوالے سے اگر بات کریں تو انسیکٹس کے اوپر اٹیک نہیں کرتے ہیں پورے سمر سیزن اس میں کسی بھی انسیکٹس کا اٹیک نہیں ہوتا ہے صرف سمر ونٹر سیزن میں مائٹس کا اوپر اٹیک ہوتا ہے جو ایزی لی آپ اس کو گیٹ رائٹ کر سکتے ہیں اور جو اس کی کیر کی بات کر رہے ہیں اس کو فرٹیلائزر کی بات کریں تو آپ اس کو اگر تین مہینے میں بھی فرٹیلائزر دیتے ہیں تو بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کی گروت ایسی چلتی رہے گی اگر آپ اس کو فرٹیلائزر دیں تب بھی اس کی گروت اچھی چلتی ہے اور اگر آپ اس کو فرٹیلائزر نہ دیں تب بھی آپ اس کی گروت اچھی ہی دیکھیں گے تو پانی کی اگر بات کریں تو یہ پانی بہت کم مانگتا ہے بہت کم پانی میں بہت اچھی طرح سے یہ سروائف کرتا ہے اور بہت اچھی طرح سے گروت کرتا ہے لیکن پانی دینے میں صرف ایک چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جب اس کا فلاورنگ کا ٹائم آئے تو پھر آپ نے پانی دینے میں کنجوسی نہیں کرنی بلکہ آپ نے پانی بہت اچھے سے دینا ہے بھرپور پانی دینا ہے ورنہ اس کے فلاور اچھے نہیں آئیں گے اگر آئیں گے بھی تو بہت چھوٹے رہ جائیں گے اور بہت جلدی مرجھا جائیں گے تو صرف فلاورنگ سیزن کے دوران آپ کو اس میں دن میں دو سے تین بار پانی دینا ہوگا اور کنیر کو جب بھی آپ لگائیں تو آپ دس سے بارہ انچ کے پارٹ میں نہیں لگائیں کم سے کام آپ اس کو پندرہ انچ کا پارٹ دیں کیونکہ پندرہ انچ کا پارٹ ہی اس کے سوٹ کرتا ہے اور اسی میں بہت اچھے سے گروت بھی کرے گا اور بہت اچھی فلاورنگ بھی کرے گا اور اگر اس کا سوائل میڈیا استعمال کریں تو کسی بھی قسم کا سوائل میڈیا ہو جیسی بھی سوائل ہو آپ اس کو کنیر کو بہت ہی اچھے سے اس میں گرو کر سکتے ہیں کنیر کو کسی سپیشل سوائل کی ضرورت نہیں ہوتی سال میں ایک سے دو بار آپ اس کو کاؤڈنگ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو فٹی لازر کی بھی خاص ضرورت نہیں ہوتی بس آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے بڑا گملہ دینا ہے چھوٹے گملے میں اگر آپ اپنے کنیر کے پلانٹ کو لگائیں گے تو اس میں فلاورنگ نہیں ہوگی میں نے جو لگایا ہے میں نے اس کو چھوٹے ہی گملے میں لگایا ہے لیکن میں تھوڑی سپیشل کیر کرتا ہوں اور میں اس کو کافی عرصے دیکھ رہا ہوں تو اس میں فلاورنگ ہو جاری ہے لیکن عمومی حالات میں کنیر چھوٹے گملے میں فلاور نہیں کرتا میں نے اس کو کٹنگ کے ذریعے سے لگایا تھا پرچیز نہیں کیا تھا میں نے اس کو کٹنگ کے ذریعے سے لگایا تھا ونٹر سیزن میں میں نے اس کی کٹنگ لگائی تھی جو کہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ کتنا اچھا اور ہیلتی پلانٹ بن چکا ہے کافی ہیلتی ہو گیا ہے یہ اس میں یہ کافی زیادہ گروت بھی اچھی ہو رہی ہے اور اس میں فلاورنگ بھی بہت اچھے سے ہو رہی ہے اس کو آپ فل سین لائٹ پہ رکھیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس کو فلاورنگ پلانٹ ہے تو اس کو دھوپ زیادہ چاہیے اور اس کی ایک سب سے اچھی بات یہ ہے اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پر سمر سیزن بہت زیادہ ہارڈ ہے تو یہ ایک پلانٹ جو ہے آپ کا اس علاقے میں بہت اچھے گروت کرے گا یہ ایون فورٹی فائف ڈگری سنٹی گریڈ میں بہت اچھی گروت رکھتا ہے اس کے اوپر موسم کی شدت کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا ہے تو اگر آپ اس کو گرو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کو کسی آپ دوسرے یوٹیوب چینل میں جائیں تو آپ اس کو دنیا جان کی آپ کو کیئر کے بارے بتا رہے ہوں گے کہ یہ کیجئے وہ کیجئے وہ کیجئے میں نے اس کے اوپر ایسی کوئی فرٹی لائزر کا اپلیکیشن نہیں کیا ہے بلکل سمپل اگر آپ دینا بھی چاہتے ہیں تو این پی کے ٹوینٹی ٹوینٹی یا این پی کے بیلنس کا کوئی سبھی نمبر آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو کسی فرٹی لائزر کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کے اوپر فنگس کا اٹیک ہوتا ہے نہ اس کے اوپر پیسٹی سائٹ کی ضرورت ہے آپ کو پیسٹی سائٹ کا اپلیکیشن کرنے کی ضرورت ہے صرف سردیوں میں مائٹس کا اٹیک ہوتا ہے باقی اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی انسیکٹ کا اٹیک نہیں ہوتا ہے فرٹی لائزر بھی آپ کو اس کو کوئی خاص نہیں دینی ہے نہ بھی دیں تب بھی چلے گا اس میں فلاورنگ ہوگی اور یہ گروت کرتا رہے گا اب اگر بات کریں تو اس کے پوٹنگ مکس کا تو میں نے جو اس کو لگایا تھا آم سینڈ میں لگایا تھا اور آم میڈیا میں لگایا تھا اس کے علاوہ میں نے اس کو کسی اور اس میں میں نے کچھ ایڈ بھی نہیں کیا نہ کاؤڈانگ ایڈ کی نہ ورمی کمپوسٹ ایڈ کی بلکل سیمپل سوائل میں یہ لگا ہوا ہے اور اسی میں اس کی گروت چل رہی ہے ہاں اس میں آپ کو پروننگ کرنی پڑے گی پروننگ کریں گے تو یہ آپ کا پلانٹ بوشی ہوگا جیسے میں نے پہلے پرون کیا تو اس میں سے دو شاخیں نکلی پھر میں نے مزید ان دو شاخوں پرون کیا تو اس میں سے مزید دو شاخیں نکلی پھر آگے جا کے یہ ملٹیپلائے ہوتا چلا گیا ہے اور یہ اوپر سے کافی اچھی اس کی کینوپی بن گئی ہے اور بہت اچھے اس کی شیپ بھی آگئی ہے تو آپ کو کنیر کو پرون کرنا پڑے گا آپ اگر لیٹ پرون کریں گے تو پھر آپ کا جو پلانٹ ہے اچھی شیپ حاصل نہیں کر پائے گا آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو اس کی کیسی شیپ چاہیے اور آپ کو اس کو کس ہائٹ پر لینا ہے اسی حساب سے آپ کو اس کو پرون کرنا پڑے گا